آج ذرا انانتناک کی آپ کو بتاتے ہیں کیونکہ انانتناک سے اس وقت کی بڑی خبر آ رہی ہے کہ جمہو کشمیر پولیس نے چودہ بچوں کو والدین کے حوالے کر دیا ہے اور یہ وہ چودہ لوگ ہیں یہ وہ چودہ نوجوان ہیں جو پچھلے کئی دنوں سے کاؤنسلنگ کے دور سے گزر رہے تھے اور کاؤنسلنگ مکمل کرنے کے بعد بازابطہ طور پر پولیس نے عید العزا کے پیش نظر خیر سغالی جذبے کے تحت انہیں والدین کے حوالے کر دیا اب یہ کون لوگ ہیں ان کے اوپر یہ الزام ہے کہ سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہوئے انہوں نے الہائید کی پسندوں تک رسائی حاصل کی تھی یا ملیٹنٹوں کی آؤٹفٹس تک کسی نہ کسی طریقے سے رسائی حاصل کر دی تھی جس کے بعد ان تک پہنچی پولیس اور لگاتار انہیں کاؤنسلنگ کی گئی اور تصویریں آپ کے سامنے ہیں کہ کم و بیش چودہ لوگ ایسے ہیں جن کی عمر 18 سال سے 22 سال کے درمیان ہے اور انہیں بازاتا طور پر والدین کے سپورت کیا گیا اور مقامی اس اس پی نے ایک بار پھر آجے صاف کر دیا کہ ان کی کوششیں تو جاری رہیں گی لیکن والدین کی بھی ایک بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ سوشل میڈیا پر بھی نظر رکھے اور ساتھ ساتھ اپنے بچوں پر بھی اس پورے معاملے پر نظر رکھے تو بڑی خبر اس وقت جو سامنے آ رہی ہے وہ انتناک سے آ رہی ہے جہاں پر ایک درجن سے زیادہ بچوں کو والدین کے حوالے کر دیا مزید کیا کچھ خبر ہے اس میں کون یہ بچے تھے کب پولیس کسٹڈی میں چلے گئے تھے سیدھے چلتے ہیں فیدہ حسین ہمارے ساتھ جوائن کر چکے ہیں فیدہ چودہ بچوں کی رہائی عید الفطر سے پہلے پولیس کا ایک اور چہرہ سامنے لیکن یہ ہے کون بچے ان کے والدین کا ماننا کیا کچھ ہے دیکھیں گوھر کی سب سے پہلے میں آپ کو بتا جس طرح سے پولیس بار بار کہتی ہے کہ ہم ہر کسی کو موقع دے دینا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی بچہ گلتی کر باتا ہے اگر وہ صدرنا چاہتا ہے تو اس کو صدرنے کے لیے ہم موقع پھرام ضرور کریں گے اس سلسلے میں اگر ہم انتناک پولیس کی بات کریں گے انتناک پولیس نے آج ایک بار پھر یہ کر کے دکھایا کہ لیجئے یہ چودہ بچہ ہے جو کچھ گلت کاموں کے سلسلے میں گھر سے نکلے تھے لیکن پولیس کو جب پہلے ہی پتا چلا تو اس کے بعد پولیس نے ان کو حراست میں لے لیا سمجھا ہے ان کو کہ آپ کو کیا کرنا چاہے کیونکہ آپ نئی نسل کی پیڈی ہے اور آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ رہے آپ اپنے ماں باپ کی قدمت کیجئے آپ پتنے پر دیان دے دیجئے اور اگر آپ کو ضرورت پڑتی ہے تو ہم بھی آپ کو مدد کے لیے تیار ہیں آج خود سس پی انطلاق ہمتیاز خسین نے چورا جو لڑکے ہیں ان کے گھر والوں کو بلا کر ان کو سمجھایا ان کے گھر والوں کے سامنے سمجھایا اور ان کو یہ کہا کہ پولیس نے آپ کو موقع دیا اب آپ کے پاس ایک بڑا موقع ہے کیا یہ پولیس کے پاس تھے کئی دنوں سے کاؤنسلنگ ہو رہی تھی یا صرف آج بلایا گیا تھا صبح سے کاؤنسلنگ کر کے شام کو بیج دیا گیا نہیں یہ بتا جاتا ہے کہ کچھ دن پہلے ان کو لائے گیا تھا جب ان کو پتا چلا کہ یہ چورا بچے جو ہے یہ کسی غلط کام کی اور جا رہے تھے کہ جب پولیس کو خبر ملی تو اس کے بعد پولیس نے ان کو تھانے لائے اس کے بعد پولیس کے جتنے بھی آفیسرز ہیں ایس ایس پی خود انطلاق جو ہے انہوں نے ان کو سمجھایا تھا کہ آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو کیا کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ آپ کے پاس ایک بڑا موقع ہے اس موقع کو آپ نہ گوائے جس طرح سے پولیس اور عام لوگوں کے بیچ رشتے جو ہے ان کو یہاں پر اچھا بنانے کی کوشش جو ہے پولیس کر رہی ہے اس کی صدیانہ آج انطلاق کے لوگوں نے ایس ایس پی انطلاق کی کی اور کہا کہ اس طرح سے انہوں نے یہ موقع دیا شاید ایسا موقع ہمارے بچوں کو اگر پہلے وہ کئی اور جاتے تو شاید یہ موقع نہیں ملتا بہت بہت شکریہ حفیدہ حسینہ مارزہ جوائن کرنے کے لئے